بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برطانیہ اور امریکہ نے یمن کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور یمن کے خلاف برطانیہ اور امریکہ کسی بھی وقت بڑا سٹرائک کرنے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور یورپین کنٹری بھی شامل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ تمام ممالک نے انکار کر دیا ہے ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے آج جو یمن نے کہا کہ ہماری بوٹس تین جو تھی وہ اپنے ہی پیٹرولنگ کری تھی اپنے علاقے کے اندر تو امریکہ کے میزائلوں نے ان کو ہٹ کیا جس سے دس کے قریب یمن کی نیوی کے جو فائٹرز تھے وہ مارے گئے یعنی امریکہ نے پہلی مرتبہ ڈریکٹلی آج حملہ کیا اور اس کے ساتھ یمن نے اعلان کیا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو وان کرتے اور تمام ممالک کو ایک بھی امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں ہوا اب ہم امریکہ کو وہ جواب دیں گے دس کنہ زیادہ اس کا جواب دیں گے ہم عملہ کرنے جا رہے ہیں امریکہ کے اوپر لیکن اگر کسی ملک نے آگے بڑھ کر امریکہ کا ساتھ دینے کی کوشش کی تو ہم اس کا جو حال کریں گے وہ اب ساری دنیا دیکھیں گی ہماری طرف سے بھی اعلان جنگ ہے اور اب ہم اس کا جواب دینے جا رہے ہیں خطے کا کوئی بھی ملک آگے بڑھ کر امریکہ کا ساتھ نہ دے ورنہ اسی سمندر میں اس کا ہم قبرستان بنائیں گے اب ہماری طرف سے کلم کلا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ ہی برطانیہ نے اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں اس جنگ کے لیے انہوں نے اپنے بحری بیڑے بھیج دیئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی وقت اب پہنچ رہے ہیں اور حملہ کرنے والے ہیں یعنی یمن کے اوپر یعنی وار جو ہے وہ ڈیکلیر ہو چکی ہے جنگ مسلط ہو چکی ہے جنگ شروع ہو چکی ہے اس سب کا سب سے بڑا بینیفیشری ازرائل ہے آپ مان جائے آج ازرائل کو مان لے پوری دنیا اس کی طاقت کہ اس کے جیسا ملک چاہے دنیا میں کوئی نہیں ہے جنہوں نے پوری دنیا کا سکون برباد کر دیا اتنے لوگ مار دیئے اور اس کا پلان یہی تھا کہ میں مسلمانوں کو امریکہ برطانیہ ان سب کے ساتھ لڑاؤ دیکھئے چالیس میں مالی کا پلان تھا اس میں سے سنتیس تو نہیں آرہے تین آرہے ایک برطانیہ ہے ایک امریکہ ہے اور ایک کوئی اور ہے لیکن جو بھی آپ کہیں آفٹرال اسرائل کامیاب ہو گیا کہ وہ یمن کے ساتھ یعنی جنگ تھی اسرائل کی اور فلسطین کی جو جنگ اسرائل اور حماس پہ بدل گئی اور اب اس جنگ کے اندر تین الگ سے طاقتیں ہیں وہ شامل ہو گئی اب یمن کی جو انصار اللہ کی جانب سے یعنی ان کا جو گروپ تہوچیوں کا انہوں نے ہنگامی دورہ کیا ایران کا اور وہاں پر جا کر انہوں نے کہا کہ جنگ مسلط ہو گئی اب کرنا کے وہاں پر بیٹھ کر پلان بن رہا ہے اب اس کے بعد آج سے امریکہ برطانیہ اور یمن جنگ میں کود پڑے ہیں اور یہ جنگ بلکہ شروع ہونے جا رہے ہیں یہ اب تک کی شاید سب سے خطرناک جنگ ہوگی جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں اور اس جنگ کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی تباہ کن جنگ قرار دے رہے ہیں جو دنیا کے بڑے تجیان گا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ پوری ریجنل جنگ ہوگی اس میں آہستہ آہستہ آپ کو نظر آئے گا روس کوت پڑے گا اس میں آپ کو چائنہ کوت آبا نظر آئے گا کیونکہ یہ لڑائی یہاں تک نہیں رہنی یہ روس تک جانی ہے روس نے اب ایران کو بیک کرنا ہے ایران نے اب پوری طرح کرنا ہے مزائلوں کا رکھ سارا امریکہ کی طرف ہے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کی ملٹری بیسس بھی نشانے پر ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت دیکھئے سب سے زیادہ اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ یہ جو لڑائی ہے وہ جہاں جہاں امریکہ کو ہٹ کر سکتے ہوں گے وہ کریں گے اب امریکہ کے اڈے جہاں پر ہیں ان ممالک کی جانب سے کیا امریکہ کا نوٹس جاری ہوگا یا نہیں ہوگا کہ آپ یہاں سے اڈے اٹھائیں نکلے کیا ان اڈوں کے اوپر کوئی حملے ہوں گے کیا ہوگا بہرحال کچھ بھی آپ کہے لیکن جنگ کا آغاز ہو چلا ہے دنیا کا نیا سال نئی تباہی اور نئی بربادی لے کر آئے گا دیکھیں ایک بات تو آپ کو پتا تھا یہ اب سے نہیں ہم کب سے بات کر رہے ہیں اسے کہ دو ہزار تئیس سے لے کر دو ہزار پچیس یہ عالمی ورلڈ کے لیے جنگوں کا سال ہے اور یہ جنگ ہونے جاری ہے اب بھی تو یہ شروعات ہوگی یمن کی یمن حملہ کرے گا ظاہر سی بات ہے اس میں ایران پوری بھرپور ٹیکنالوجی دے گا کہ یمن کو میزائل دے گا کہ وہ تم مارو اس میں ہوگا کیا کہ جب امریکہ کو نظر آئے گا کہ وہ اس تباہی میں جا رہے ہیں تو اسرائیل کا اگلا سب سے بڑا پلان یہ ہوگا کہ وہ امریکہ کو اکسائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا وہ کہیں گے کہ آپ ایران پر حملہ کرو کہ یمن کے پیچے اعلان کھڑا ہوئے لہٰذا آپ ایران پر حملہ کرو پھر اس کے بعد امریکہ یہ یمن کے ساتھ ہے اس کے بعد یہ ایران تک آئیں گے تو پھر بتا دے جب وہ ایران تک آئیں گے تو پھر تو آپ اس جنگ کو روک ہی نہیں سکتے پھر تو شاید کونے کونے میں دنیا کے چلی جائے گی یہ جنگ اور معاملہ یہاں پر نہیں رکے گا معاملہ بڑے گا آگے چلتا جائے گا چلتا جائے گا اور اس کے ساتھ کئی ممالک لپیٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا اس کے ساتھ جب ایران کودے گا ایران نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی میزائل داکھتے تو اس طرح سب سے پہلے فتح ٹو میزائل کو جو ہائپر سونک میزائل ہے وہ تل عبیب کی طرح وہ میزائل فائر کریں گے یہ ان کی سٹریٹیجی ہوگی اب یہاں پر یاد رکھے گا یمن پہلے کودے گا ادھر حضب اللہ بھی جنگ کا اعلان کر دے گا جب حضب اللہ جنگ کا اعلان کر دے گا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ شام کے اندر سے بھی جنگ کا اعلان ہو جائے گا یعنی اگر آپ دیکھیں تو کم از کم آٹھ دس ممالک جو ہیں وہ تو ڈیریکٹلی شامل ہونے جا رہے ہیں اور جب یہ جنگ ریجنل جنگ بن جائے گی تو پھر اس کے بعد امریکہ کی کپیسٹی وہ کتنے لیبل پر جا کر یہ جنگ کرے گا یہ دیکھنا ہوگا روس کی جانت سے اور پھر روس اور پھر اس کے بعد چائنا یہ سارے کا سارا معاملہ ہوگا یمن نے کہا ہے کہ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیں ہم جنگوں سے نہیں ڈڑتے جنگوں کا آپ ہمیں نہ سکھاؤ کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس جنگ کی لڑائی کریں گے بھرپور لیکن ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک بات بڑا کلیر کر دینا چاہتے ہیں شپ ہم نے پھر بھی نہیں جانے دینے تو جو کوئی اس غلط فہمی میں ہے کہ امریکہ نے یہ جنگ مزلط کر دی اور اس کے بعد وہ شپ لے جائے گا لے جا کر دکھائے کسی کے باپ کی جورت ہے یہاں سے لے کر جائے ہم جانے دیتے ہیں کسی کو شپ اگر کسی کی اتنی ہی پاور اور طاقت ہے تو وہ یہاں سے لے جا کر تو دکھائے ہمیں دیکھیں یمن کے لئے جنگ کوئی لمبی اور پرانی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا وہ شروع سے اس ساری صورتحال کے لئے تیار تھے ان کو پتا تھا کہ ہم نے لڑائی کرنی ہے اب سب سے بڑا جو کوسٹن یہاں پر یہ ہے کہ اب یمن نے اصل میں کہا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اس جنگ کو لڑنے کے لئے بیتابی سے تیار ہے یعنی دو دن پہلے ان کی پولٹیکل لیڈر نے تو یہ بات کلیرلی کہہ دی تو اس نے کہا تھا کہ ہم بیتابی سے تیار ہے کہ کسی وقت ہماری امریکہ کے ساتھ جنگ ہو اب اصل میں انہوں نے امریکہ کی جو ملٹری بیسز ہیں میڈل ایز کے اندر اس کو استعمال نہیں کرنے دینا اپنے خلاف اور اس پر حملے کرنے اب یہاں سے یہ صورتحال دیکھنے والی ہوگی کہ کیا امریکہ کو ملٹری بیسز استعمال کرنے کی میڈل ایز کی کنٹریز اجازت دیں گی اگر تو اجازت دیں گی تو ظاہر سی بات ہے یہ جنگ پھر مسلط ہو جائے گی وہاں پر بھی جو سب سے زیادہ خطہناک صورتحال ہے اگر تو ایسی صورتحال نہیں ہے تو کیا پھر یہ نیوی اور یہ ساری جو ملٹری اور یہ جو سارا معاملہ ہے وہ کیا صرف یہاں سے سمندروں سے جا کر لڑنا ہے یا وہ وہاں سے انکار کر دیں گے کہ ہماری ملٹری بیسز کے اوپر یعنی جن ممالک نے وہ کہیں جیمن کے خلاف آپ نے کوئی کاروائی نہیں کر رہی کیونکہ یہ جنگ ہم اپنے ملکوں میں نہیں لانا چاہتے بتائیے آپ دنیا کے امبر نیو یئر منایا جا رہا ہے کیا خواہ خوشی آپ نے گوھر کیے اس دفعہ تو نیو یئر کا دل ہی نہیں کر رہا ہے کسی کا منانے کو جنگیں ہیں بربادی ہیں پاکستان کی اپنی صورتحال اتنی خراب ہے یعنی کوئی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کہتا کہ ہم نیو یئر سیلیبریٹ کریں آپ کو دور دور تک کوئی وجہ نظر ہی نہیں آ پا رہے دیکھیں سب سے بڑا جھٹکا لگا تھا امریکہ کو آج ہوا یہ تھا میز کسل میں جو شپنگ کمپنی ہے کہ جب یہ دنیا کی لارجسٹ شپنگ کمپنی ہے اس کے اوپر جب معاملہ ہوا جب حملہ ہوا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ امریکہ تو اس کو روک نہیں پایا انہوں نے غصے میں آ کر اپنی جو ایکٹیوٹیز ہیں ریڈ سی کے اندر وہ سسپینڈ کر دی ہیں موتل کر دی ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے کام نہیں کرنا شاید امریکہ نے صبح ان کو بتائی دیا تھا کہ اب اس سارے معاملے کے اندر وہ جو گارنٹی مانگ رہے تھے وہ اصل میں امریکہ کی نیوی سے مانگ رہے تھے کہ آپ ہمیں گارنٹی دے کہ شپ تباہ نہیں ہوں گے اور اگر ہوں گے تو پھر آپ اس کی سمیداری اٹھائیں گے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے زائد سی بات ہے دیکھئے کوئی بھی کرو میمبر ہوگا شپ چلانے والا اتارنے والا وہ کوئی ایزی غلطی تو نہیں نہ کرے گا کہ حالت جنگ کے اندر سے ایک علاقہ ہو تو وہاں سے جا کر وہ حملہ کر دے اور یا وہاں سے گزر اور اس کے پر حملہ ہو جائے وہ تو کوئی بھی نہیں چاہے گا سو لہٰذا اس ساری صورتحال میں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے گارنٹی دی تھی اصل میں اس کمپنی کو کہ آپ لوگ بے فکر ہو جائیں آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اور امریکہ کی نیوی اس کی حفاظت کرے گی تو جب انہوں نے حفاظت نہیں کی تو انہوں نے زائد سی بات آپریشن سسپینڈ کر دیا اصل میں پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ آپریشن سسپینڈ کر دیں گے تو امریکہ نے کہا تھا نہیں آپ یہ نہ کریں کہ ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی آپ یہاں سے گزریں ہم آپ کو حفاظت دیں گے انہوں نے کام نہیں کیا آج انہوں نے کر دیا اب اس غصے میں آ کر انہوں نے کام یہی کیا کہ سیدھا جا کر انہوں نے حملہ کر دیا جو پیٹرولنگ کر رہے تھے ان کی بوٹس تھی اور یہ دیکھیں تیار تھے یمن والے لیکن شاید ان کو اترہ اندازہ نہیں تھا کہ اس لیبل پر جا کر ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا اور آج ہی ہوگا ان کو یہ پتا تھا کہ لڑائی ہونی ہے لیکن یہ نہیں بتا تھا کہ کیا ہوگا اب چونکہ امریکہ نے ان کا نقصان کر دی ان کی بوٹس تباہ کر دی ہیں اور اس کے بعد وہاں پر انہوں نے اعلانیں جنگ کر دیا ہے تو ابھی فیلات تین ملک کودے ہیں اس جنگ کے اندر دو تو اعلان ہو چکا ایک ہے برطانیہ ایک امریکہ اور تیسری یورپین کنٹری اور وہ بھی آپ سوچیں گے کہ اب اس کے بعد خالی پہلے تو اسرائر والا معاملہ تھا اب اس کے بعد وہ کہیں گے کہ جو مال جائے گا یوکے کے لیے جو مال جائے گا امریکہ کے لیے ہم اس مال کو نہ امریکہ جانے دیں گے نہ اس کو یوکے جانے دیں گے چاہے وہ آئل ٹینکر ہو چاہے وہ کوئی دوسرا مال ہو ان سب پر حملہ ہوگا اور انہوں نے اس کی تیاری اس وقت شروع کر دی ہے اب یہاں پر یہ بیکنا ہے کہ کتنے ممالک اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں غالباً ایران کو جب آپ شامل کریں گے تو روس آٹومیٹکلی آ جائے گا اور ایران کو جب آپ شامل کریں گے تو بلظاہر سی بات ہے چائنہ آ جائے گا اب یہاں پر ایک چیز ذین میں آپ رکھئے گا کہ اگر یہ جنگ چھڑتی ہے تو ایران کے اندر تقریباً پچیس لاکھے قریب لوگ ہیں جنہوں نے وولنٹیرلی اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا ہے کہ ہم جا کر میدان جنگ میں لڑائی کریں گے اسرائیل کے خلاف اب یہ لوگ کام کیا کریں گے کہ وہ ان کی ٹولیاں بنائیں گے ان کے پیکجیز بنائیں گے کچھ کو یہ شام کے اندر لانچ کریں گے کچھ کو یہ بیجیں گے لبنان کے تھو کچھ کو یہ بیجیں گے ایراک کے تھو اب ایراک کے تھو جب ایک دفعہ یہ شروع ہو جائے گی تو ایراک سے بہت زیادہ حملے شروع ہو جائیں گے امریکہ کے اوپر پھر اس کے بعد شام سے ایک حملوں کی یعنی ایک نئے شروعات ہم دیکھیں گے کوئی زیرہ ہل کے آئے تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا ہے اور یعنی اس کو تباہ کر دیا ہے تو روس بھی انڈریکٹلی کود پڑائے یہاں ایک چیز بڑی مزہدار ہوگی جو دیکھنے والی ہوگی دیکھیں اگر تو اس جنگ کے اندر ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال دیکھنے کو ملا جو EMP ہم جس کو کہتے ہیں الیکٹرومگنیٹک پلز ویپن اگر تو ہم نے اس کا استعمال دیکھا تو اس میں پھر امریکہ کی تباہی شاید ہو سکتا اس دفعہ ہم دیکھیں یعنی صحیح معنیوں میں آپ نے بھیگا کہ امریکہ نے دو ڈسٹرائر اپنے واپس مگوالیے تھے کل انہوں نے کیوں بھیجتے ان کو خطرہ یہ تھا کہ شاید یہ نہ ہو کہ ہم پر عملہ ہو جائے تو یہ معاملہ خراب ہو جائے چائنہ تو پوری کوشش کرے گا اور رشیہ کوشش کرے گا کہ ان کی ائرکرافٹ کیریئر تباہ ہو اگر یہاں پر اس دفعہ ای ایم پی کا استعمال ہوتا ہے یا اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے جو ڈیٹیکٹ نہ ہو پائے تو پھر آپ یہ سمجھ رہے کہ امریکہ کا واقعی یہاں برقبرستان بننے جا رہا ہے لیکن اس سے ایک سب سے بڑا جو نقصان ہوگا اب وہ یہ ہوگا زائر سی بات ہے جب یوکی آئے گا تو انہوں نے کوئی دو پہلے تو یہ تھا نا کہ اس رائل کے لیے مال نہیں جانا اب تو وہ برطانیہ کو بھی نہیں جانے دیں گے اب وہ امریکہ کے لیے بھی نہیں جانے دیں گے تو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ جو کمپنیز اس وقت امریکہ کے لیے مال لے کر جائیں گی برطانیہ کے لیے لے کر جائیں گی یا یورپین کنٹری کے لیے تو پھر ان کے اقلاع بھی جنگ ہو جائے گی اور یہ جنگ بڑھتے بڑھتے سب سے پہلے تو تیل کی قیمتیں آزمان پر چلی جائیں گی زائر سی بات ہے آپ کی پوری شپنگ جو ہے وہ ڈسٹرو ہو گئی ہے اور آپ کی تیل نہیں پہنچ پا رہا تو سب سے پہلے تو تیل کی قیمتیں جانے والی ہیں آزمان پر تو جب تیل کی قیمتیں آزمان پر جائیں گی تو گیاز کی قیمتیں بھی جائیں گی تو دنیا کے اندر مہنگائی اور باقی چیزوں کا جو بہران اور تباہی ہوگا وہ تو ایک الگ کی معاملہ اور یہ بڑی ہی خطرناک صورت عالم دیکھنے جا رہے ہیں اور شاید آنے والے وقت کے اندر حالات یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس سارے معاملے کے اندر اس کو بھی کئی نہ کئی چیزیں فیز کرنا بڑھیں گی جیسے انڈیا نے اپنے اس وقت جتنے وہ مزائل اور یہ تمام چیزوں سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں اور خاص طور پر اس نے اپنے جو ڈسٹوائر ہیں ان کو بھی انہوں نے میدان میں اتار دیا ہے تو کرتے کرتے صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں باقی ممالک کودنا شروع ہو جائیں گے لیکن ایک چیز اس میں دیکھنے والی ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے اور جس کے اوپر سب کی نظریں ہیں کہ کیا امریکہ جو ان کے میڈلیز کے اندر اڈے ہیں وہ استعمال کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا کیونکہ بیکنے امریکہ نے اپنے اڈے تو رکھے اسی کام کے لئے ہوئے ہیں اگر تو وہ اڈے استعمال ہوتے ہیں تو پھر تو یہ ریجنل جنگ ہے بہت بڑی جنگ ہے ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے اپنے گلے سے اتار دیا ہے جنگ کا مودہ اتار گئے انہیں کسی جانب لگایا اب آپ اگر ایک چیز گوھر کریں گے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر باقی ممالک بھی کودیں گے آپ اب گوھر کرتے جائیں کہ اسرائیل کے بارے میں خبریں آ رہی تھی آج اس کی اتنے فوجی مارے گئے کل مارے گئے اس کے فوجی میدان جنگ سے باگ گئے فلانہ ہو گیا یہ ہو گیا اب آپ کو کیا خبریں ملیں گی اب اسرائیل میڈیا کو کہے گا کہ آپ نے پروجیکشن جو کرنی ہے وہ یہ نہیں کرنی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہے پروجیکشن یہ کرنی ہے کہ یمن کے خلاف کیا ہو رہا ہے پروجیکشن یہ کرنی ہے کہ امریکہ کے کتنی تباہی ہوئی برطانیہ کہ ساتھ ساتھ اسرائیل کوشش کرے گا کہ ابھی تک تو سینتیس ممالک نے انگار کر دیا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ نہیں آنا وہ باقی یورپین کنٹریز کو بھی کہے گا کہ آپ اس جنگ میں شامل ہو آپ ذرا طاقت دیکھئے کہ جو بائیڈن نے کتنا منع کیا کتنا اس بندے نے منع کیا کہ نہیں اس جنگ میں نہیں جانا یا ریجنل جنگ بن جائے گی اور الٹی میٹلی اینڈ وہی ہوا ہے کہ اسرائیل ہی کامیاب ہوا ہے اور اس نے اس جنگ کو پورے خطے میں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے دیکھیں جب آپ نے ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں لوگوں کی جب آپ نے بہت سارے لمحات ان کے کیپچر کیے ہوتے ہیں تو پھر آپ یہی کام کرتے ہیں وہ امریکہ والوں کے کرتے ہیں امریکہ آگے پوری دنیا کو کہتا ہے وہ اپنے لوگوں کے کرتے ہیں اور کرتے کرتے پوری دنیا اسی لپیٹ میں آ جاتی ہے بہرحال شاید ہم روح زمین پر بہت بدترین ٹائم دیکھ رہے ہیں اللہ کبھی نہ کرے لیکن اثار نہیں اب بتا رہے اب تو ریالٹی یہ بتا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جنگ تیسری جنگی عظیم میں بڑھنی ہے اور شاید یہ دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک جنگ ہونے جا رہی ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں